اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی چھیک ہوں اور یہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شریعت کر رہی ہوں ایک گھر ہم دیکھنے گئے تھے اس کا میں آپ کو ہوم ٹور دینے والی ہوں آپ کو کیسا لگایا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو یہ ابھی انٹر سا آپ کو دکھائی تھی انٹر ہوتے ہی جو ہے ابھی یہ تھوڑا سا نا اس کی وہ کر رہے ہیں فنچنگ ابھی جو ہے وہ باقی ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ میں یہ تھا ڈرائنگ کچن ہے اور لیوینگ ہے یہ لیوینگ کچن یہ ٹو پوشن ہاؤس ہے تو سیم انہوں نے جیسے نیچے فلور پلین ہے ایسا ہی اوپر ہے اور یہ کچن کا تھا ابھی یہ بھی جو ہے بھی ریڈی ہو رہا ہے کافی زیادہ اس میں فنچنگ جو ہے انٹریل جو ہے دیزائنگ وہ ہونے والی ہے تو اور یہ لیوینگ تھا بس چھوٹا سہی ہے مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کیسے پانچ یہ آئی تنگ یہ ساتھ مر رہا تھا تو جیسے گھر جو ہے جیسے اچھی پرائز میں مل جائے تو اس کو بائی کر لو یہ لیوینگ کا اور ساتھ میں ہی یہ ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک سامنے بلکل سامنے بیڈروم ہے تو سیلنگ وغیرہ سب ہو چکی ہوئی تھی کیبنٹ وغیرہ بن چکے ہوئے تھے ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک وہ جو سامنے والا آپ کو دکھایا وہ ہے اور ایک یہ ہے اور سب کے ساتھ جو تھا وہ اٹیچ واش روم تھا اور انہوں نے ساتھ میں ہی یہ میررر لگا ہویا ہے یہ ڈریسر بنایا ہویا ہے تو بس ٹھیک تھا یعنی کہ اگر آپ اس کو لے کے رنٹ آؤٹ کرو رنڈن پروپرٹی کے لیے نا اس کے لیے بیس تھا تو اپنے رہنے کے لیے تو ٹھیک نہیں تھا کیونکہ بہت چھوٹی فیملی اگر ہو تو ان کے لیے ٹھیک ہے اور وہ ماسٹر بیڈروم تھا اور ایک یہ بیڈروم تھا اور یہ جو ہے لیوینگ اور وہ ڈرائنگ ڈوم تو ساتھ ہی میں نے آپ کو دکھا جیسی انٹر ہوتے ہیں اس کے باہر ایک دور تھا اور ایک گندر ہے کیونکہ انہوں نے آج کے لیے بہت اچھا کوریج دے رہے ہیں جو سٹیر کے نیچے سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ سٹوریج کے لیے جو بنا دیتے ہیں کیبنٹ اور ایک یہ جو واشروم جسے پورڈروم کہتے ہیں ہم لوگ تو وہاں پہ یہاں پہ بھی آئی تنگ لوگ پورڈروم کہتے ہیں یا جو باہر میں ایک واشروم بنا ہوتا ہے وہ ہے تو ساتھ ہی یہ سٹیر اوپر سیکنڈ پورشن پہ جانے کے لیے سیم یوں نے اوپر والا اور نیچے والا پورشن بنایا ہے یعنی نیچے بھی بس ایک چیز مجھے اس گھر میں ا نیچے بھی کچن ہے ایک اوپر ہے تو اگر آپ ہونے بھی یہی چاہیے دو کچن تو لازمی گھر میں ہونے چاہیے اگر آپ کسی کو رینٹ بھی کرتے ہو سام ٹائم جو ہے فیملی ہوتی ہے وہ اوپر اور نیچے جو ہے شیئر کر کے بھی رہ سکتے ہیں اور ایسے ہی اوپر آتے ہی یہ لیونگ تھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ جو تھی ان کی جو ٹی وی کی کی کیبنٹ وغیرہ ریڈی کی ہوئی تھی اس کے سامنے کچن جو ایسے ہم جیسے نیچے آپ کا ہوتا ہے ویسے ہی اوپر ہے ایک بیڈروم یہ ہے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر وینڈوز وغیرہ تھی ہوادار تھا تو ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس کا یہ ٹیرس مجھے اچھا لگا تھا یہ ایک بیڈروم ہے جس کے ساتھ انہوں نے ٹیرس بنایا ہوئے تو ٹیرس جو ہے نا یہاں پہ بہت حبصورت لگا تھا یعنی اس بیڈروم کے ساتھ ہی ٹیرس ہے اور ساتھ میں یہ ماسٹر بیڈروم ہے اور ساتھ میں کیبنٹ آٹیچ واش روم یہ یعنی ماسٹر بیڈروم ہ ہوا تو اچھا تھا اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا رینویٹ کرو اپنی مرضی کا یوز کرلو مٹریل تو اچھا بن سکتا لیکن چھوٹی فیملی کے لیے تو ابھی ڈیسائٹ کر رہے ہیں کہ یہ لیں یا نہ لیں لیکن اچھا لگا تھا لیکن کام جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو کافی ہونے والا ہے تو بس ایک یہ ہے جو آپ کو دکھایا ہے سامنے واشروم بیڈروم سوری اور ساتھ ہی ہے واشروم تو سب کے ساتھ انہوں نے اٹیش واشروم رکھے ہوئے تھے ساتھ اب یہ سیلنگ بھی ہو چکی ہوئی تھی وال بھی ریڈی تھی تو باقی جو تھی پالش وغیرہ سب کچھ جو تھا نا وہ ہونے والا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے کیبنٹ بھی جو ہے ریڈی کر دی تھی اچھا لگا ہے اچھا ساتھ تھا جس نے بھی امتی محنت سے بناتے ہیں اچھا ہی بناتے ہیں تو ایک واشروم جو تھا وہ بیڈروم کا جو ماسٹر کا آپ کو نہیں دکھایا تھا وہ یہ واشروم تھا تو یہ مجھے اچھا لگا ہے جو انہوں نے اس کا بیسن لگایا ہوا تھا یہ ماربل کا لگا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ شاور سسٹم جو ہے وہ بھی اچھا ہے یہ جو آج گھر اس طرح کا بنا رہے ہیں نا کور کر کے یہ اچھا لگتا ہے گھروں میں جو ہمارے بیس گھر میں سب میں یہ ہی لگا ہوا ہے اور اس کی مجھے وال جو ہے نا بیٹ بلی سائٹ جو ہے جو انہوں نے سیلنگ کیا وہ اچھی لگی ہے اور بس اور پھر اس کے بعد جو ایک تھرڈ فلور تھا وہ تو چھت تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے ایک سٹوریج اوپر بنا ہوا ہے ایک واشروم اور سٹوریج بنا ہوا ہے ایک بیڈ روم کہہ رہے تھے وہ ہر بیڈ روم تو نہیں ہے اس کو آپ احضہ سٹوریج یوز کر سکتے ہیں بیڈ روم تو نہیں یوز کر سکتے تھے تو میں نے کہا چلو دیکھاتے ہیں ایک جو ہے نظر دیکھنا چاہیے سب کو آئی ڈیا ہو جاتا ہے اور اس کے سائٹ پہ جو انہوں نے لائٹس بھی لگائی ہوئی تھی جو آج کل چہر رہی ہیں سٹیرز میں وہ بھی اچھی تھی اگر آپ جاؤ تو یوز کر سکو تو ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے وہ خود تو باہر ہیں لیکن جو بنا رہے ہیں وہ ہی جو یوز کر رہے ہیں لیکن انہیں فین جو ہے چار پین اور باہر جو انا مجھے ایک چیز بہت بری لگی تھی انہوں نے واشروم کو اتنا برا حال کیا تھا اور جو سامنے بلیک نظر آئے تھے وہ ادھر کوکنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ بھی بلیک کیا ہوا تھا یہ ہوتا ہے جو لوگ سر پہ نہ ان بچاروں کے گھروں پیسہ تو وہ بہت لگا دیتے ہیں لیکن ان کے گھر حراب کر دیتے ہیں اس وجہ سے وہ بچارے ہیں کہتے ہیں ہم آنی سکتے ہیں تو ہم نے یہ سیل کرنا ہے اس کے سامنے والا بھی ایک گھر تھا وہ بہت خوبصورت تھا تو ابھی اس کو بھی وزٹ کرنا ہے اس کے بعد بس فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے لیٹ ہو چکے تھے کھانا کھایا تو کیونکہ باہر جائیں آپ کو ہوتا ہے اتنا ٹائم تو لگ جاتا ہے تو اچھا سا ڈینر کیا میرے لیے نیو جگہ تھی کیونکہ میں نے یہاں پر نہیں جو ہے کھایا ہوا تھا میرے ہسپنڈ نے ان سب نے کھا انہوں نے کہا کھانا اچھا ہے اچھا تھا واقعی بہت اچھا تھا ان کی بریانی بہت اچھی تھی ڈیپرنٹ سٹائل بریانی تھی لیکن اچھی تھی تو بس کرنے کے بعد پھر بس واپس گھر کی طرف تو لیکن اچھا لگا گھر بھی اور سب کچھ ایک اور گھر ویزٹ کیا تھا تو وہ تو ابھی میں نے نہیں بنائی وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی دیکھ کیا ہے اب دیکھیں کون سا ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ اچھا لگی ہے ویڈیو تمجھے ضرور بتائیے گا ٹیک کے اللہ حافظ